اسلام علیکم جی آج القادر ٹرس کیس کی اڈیالا جلو میں سمات ہے جیسا کہ ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے نہ وہاں پر پراپر وکلا کی اقسیس ہے نہ وہاں پر پراپر جو ہے وہ میڈیا کی اقسیس ہے نہ آم پبلک کی اقسیس ہے تو یہ ایک بند کمرے کے اندر ٹرائل ہے ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اوپن ٹرائل جو ہے ہونا چاہیے لیکن اوپن ٹرائل کے یہ لوازمات نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ٹرائل چلائیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں محضرت دالت نے کہا کہ یہ جو دو وکلا آئے ہیں میں اور فیصل بھائی کی طرف سے جو پٹیشن گئی تھی کہ ان کے بغیر کوئی بھی ایویڈنس جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جب وکلا ہی نہیں ہوں گے تو پ کہ اگر یہ ثابت ہو گیا ان کے جو الزامات لگائے گئے ہیں تو دین جو ہے وہاں سے ٹرائل کو شفٹ کر کے اپنی کسٹیڈی یعنی کہ اپنی سپرویجن کے اندر جو جگہ بنے گی وہاں پر یہ ٹرائل کیا جائے گا یعنی کہ ایڈیالا جلسی شفٹ کیا جائے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج بریت کی درخواست کی اوپر فیصلہ آنا ہے جو بشرف بی بی صاحبہ کی طرف سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو آخری گواہ ہیں اس کے اوپر کیونکہ کراس اگزیمنیشن جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا لہٰذا آج دیکھتے ہیں مزید کیا سماعت ہوتی ہے میں آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھوں گا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے چھیں اور بی بی صاحبہ کے ایک مقدمے میں جو زمانتیں ہیں ان کی درخواستوں کی اوپر سماعت جو ہے آج ہے ڈسٹکوٹ کے اندر یہ زمانتیں مسلسل ایک سال سے لٹکائی جا رہی ہیں کچھ نہ ہو میکی کیسز کچھ دیگر اور کیسز ان کیسز کے اندر جو جیسے زمانتیں لٹکائ کیونکہ ریزن سے یہ ہمیشہ بنائے کبھی کہا گیا کہ جناب خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے کبھی جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری جو ہے وہ لگائی جائے تو کوئی ایسا حکم جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا انتظامیوں کی طرف سے جیل انتظامیوں کی طرف سے اور ہمیشہ تمام جتنے بھی حکم جاری کی گئے ان کی والیشن کی گئی ایک سال سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے جہاں پر سزائیں سنا نہیں ہو تو رات دن ٹرائل کر کے سزا سنا دی جاتی جہاں پر بل کا معاملہ ہو یا بریت کیوں کوئی درخواست ہو تو پھر وہ لٹکائی جاتی ہے تو یہ آج ہیں کیسز اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک سر مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مقدمہ جو ہے اس میں بریت ہوتی ہے بریت دیکھنے والے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرے مقدمے میں گرفتائی ڈال دی جاتی ہے یا پھر زبانتیں کینسل کر دی جاتی ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر یہ لٹکائی جاتی ہیں اچھا کچھ ٹرائل جو ہیں وہ ایٹی سی میں چل رہے ہیں جیسے خان صاحب اگر اسلام آباد آئے پیشی پہ آئے تو وہاں پر ان کی اوپر حملہ ہو گیا اور الٹا جن لوگوں نے حملہ کی ان پر ایف آئی آر نہیں ہونی خان صاحب پر یا تمام ان کے ساتھ جتنی لیڈرشپ ہے اور ورکرز کی اوپر ایف آئی آر ہو جاتی تھی ہیں اسی طرح سے یہ مختلف ٹرائلز ہیں جو ایٹی سی کے اندر چل رہے ہیں جن میں ہم پیش ہوں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہی نے عدالت کی درخواست خان صاحب کی طرف سے دی کی ہے کیونکہ کہ نہ ان سے بکلا کی پراپر ملاقات کروائی جاتی ہے نہ ان سے جو ہے وہ پلٹیکل لوگوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے حالانکہ جا کر خود انڈرٹیکن دی تھی جل انتظامیہ نے کہ اس اس طرح سے یہ ملاقات کر پائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہمیشہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ حکم کی ویلیشن جو ہے وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے مضبوط لوگ ہیں تو اس وجہ سے حکم کی ویلیشن بھی ہوتی ہے ابھی ہم اڈیالا جیل جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج پھر اڈیالا جیل کے اندر جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے پھر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہت شکریہ